الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ فیسان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ تور کی آیت نمبر پینتی سے قرآن پاک کا درس سنیں گے اس سے پچھلی آیتوں میں کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ اعتراضات جو کیے تھے ان کا جواب دیا گیا یہاں سے اب اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید اپنی خالقیت کا بیان فرماتا ہے اور کفار کے اوپر اللہ تعالی نے مسلسل سوالات قائم فرمائے مختلف سوالات ان سے کیے گئے کہ تم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے اور آخرت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تم غیب جانتے ہو تمہارے ساتھ کوئی وعدہ ہے تم نے آسمانوں پر چڑھ کے دیکھ لیا ہے تمہارے پاس خدا کی رحمت کے خزانے ہیں یوں ان کے اوپر ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک سوال قائم کیا گیا اور ان تمام سوالوں کا جواب نفی میں ہے نفی میں یوں کہ کفار کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی علم ہے نہ غیب کی خبر ہے نہ کوئی قدرت ہے نہ وہ خدا کے خزانوں کے مالک ہیں نہ وہ اس طرح کا کوئی اختیار رکھتے ہیں تو یہ ایک انداز کے اندر بڑے خوبصورت انداز کے اندر ان کے اوپر سوالات قائم کر کے ان کو ساکت سامت کیا گیا ہے یعنی ان کو خاموش کرا دیا گیا اور ان تمام سوالوں کے اوپر جو اقل مند غور کرے گا وہ سمجھ جائے گا کہ کفار کے اعتراضات محض لغ لا یعنی بے معنی بے مقصد اور بے بنیاد ہیں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام خلقو من غیر شیئن امہم الخالقون کیا وہ کسی شیئے کے بغیر ہی پیدا کر دیئے گئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں یہ کفار یہ لوگ یہ انسان یہ کیا خود بخود ہی پیدا ہو گئے یہ خود اپنے خالق ہیں انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا کیا ہے تو جواب یہی آئے گا کہ نہیں یہ خود اپنے خالق نہیں ہے ان کا خالق اللہ ہے جب اللہ عز و جل ان کا خالق ہے تو پھر وہی ان کا معبود ہے اور اسی کا اختیار ہے اسی کا اقتدار ہے اور وہی حاکم ہے اور اسی کا حکم چلے گا اور اسی کی باتیں سچیں اب اس کے بعد فرمائے ام خلق السماواتی والعرم بل لا یوقنون یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کی ہیں بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے ہیں ارشاد فرمایا کہ کیا آسمان و زمین کے خالق یہ لوگ ہیں کہ ان کا حکم چلے ان کی مرضی چلے انہیں حاکم مانا جائے انہیں کی بات کو تسلیم کیا جائے تو یقینی بات ہے کہ آسمان و زمین کے خالق یہ کفار تو نہیں کوئی انسان بھی نہیں جب یہ خالق نہیں ہیں تو پھر خالق کون وہ یقین ان اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر یہ یقین یہ لوگ یقین نہیں رکھتے یہ خدا کے خالق ہونے پر اس طرح یقین نہیں رکھتے جس طرح ان کو رکھنا چاہیے تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ خود ایک کنفیجن کا ایک ذہنی انتشار کا شکار ہے کہ کسی اعتبار سے مان رہے ہیں کسی اعتبار سے نہیں مان رہے ہیں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کو بھی مانیں لیکن اس کا تو انکار کر دیتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں تو یہ خود اپنی باتوں کے اندر ہی یہ عجیب و غریب قسم کے ترددات کا شکار ہے مسید فرمایا یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ بڑے حاکم ہیں یہ مزید سوال کہ کفار کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے اللہ کے نبی نہیں ہے اور اگر اللہ تعالی نے نبی بنانا ہی تھا تو پھر فلان فلان جو بڑے پیسے والے لوگ ہیں ان کو نبی ہونا چاہیے تو اللہ تعالی ان کو فرماتا ہے کہ کیا اللہ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ ان کی مرضی چلے گی اور یہ جس کو چاہیں گے نبی بنائیں گے جس کو چاہیں گے نہیں بنائیں گے تو ایسا تو نہیں ہے یہ تو خدا کے خزانوں کے مالک نہیں ہے خدا اپنے خزانوں کا خود مالک ہے نبوت دینا نبوت عطا فرمانا اس کا اختیار ہے رزق دینا رحمت دینا سب اس کا اختیار ہے تو جب اس کا اختیار ہے تو اسی نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنایا تو جو مختار ہے جو مالک ہے جب اس نے اپنے اختیار سے اپنے حبیب علیہ السلام کو نبی بنایا تو اب یہ اس کو کیوں تسلیم نہیں کرتے پھر اس کے بعد مزید فرمایا اَمْ لَهُمْ سُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِمْ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِيدٍ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں چڑھ کر وہ سن لیتے ہیں اگر ایسا ہے تو ان کے اس طرح سننے والے کو کوئی روشن دلیل لانی چاہیے یہ ایک اور بات کرتی ہے فرمایا کہ یا پھر ان کافروں کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جسے یہ آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں اور وہاں کی باتیں سنتے ہیں تو ان کو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اب ایک کفار فتح پائیں گے اور اہلِ ایمان شکست کھائیں گے یہ غالب رہیں گے مسلمان مغلوب ہو جائیں گے یہ باقی رہیں گے مسلمان اور ان کے نبی فنا ہو جائیں گے تو کیا ایسی کو ان کے پاس کوئی ذریعہ ہے کہ جسے یہ غیب کی باتیں جان سکیں تو ایسا بھی نہیں کہ ان کے پاس کوئی ذریعہ ہو جسے یہ غیب کی باتیں جان سکیں تو پھر یہ کس طرح بولتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام مغلوب ہوں گے مفتوح ہوں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے اور ہم باقی رہیں گے اور ہماری بات غالب آ جائے گی پھر یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں پھر فرمایا اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں یہ ان کے اوپر مزید کلا کہ کفار اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے بیٹی پیدا ہو جائے تو غصے میں آتے تھے شرمندہ ہوتے تھے نفرت کا اظہار کرتے تھے غیظ و غضب سے بھر جاتے تھے شرم کے مارے لوگوں کے سامنے نہیں آتے تھے تو اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے بیٹے پسند کرتے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے تھے تو کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں تو فرمایا کہ کیا ان کے لیے تو بیٹے ہوں اور خدا کے لیے بیٹیاں تو اگر ان کی اپنی اقلوں سے ہی سوال کیا جائے کہ تم خدا کو کم بز کم اپنے آپ سے بہتر تو سمجھتے ہو تو پھر تم اس کے لیے وہ چیز ثابت کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں کمتر ہے اور اپنے لیے وہ ثابت کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بہتر ہے تو تم بدتر ہو کر اپنے لیے بہتر اور خدا کے بہتر ہونے اور اکبر ہونے اور اعظم ہونے اور اجل ہونے کے باوجود اس کے لیے کم درشاہ کو ثابت کرتے ہو تو یہ تمہاری کونسی اقل پھر مزید فرمایا ام تسألہم اجرن فہم من مغلم مفقلون یا اے نبی تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو کہ جس سے وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں فرمایا کہ یہ کفار اسلام نہیں لاتے تو کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ نبی ان سے معافضہ مانتے کہ میں جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں اور تمہیں توحید و رسالت کی دعوت دیتا ہوں اس کے اوپر مجھے اجرت دو لہذا اس اجرت اور معافضے کے ڈر سے یہ اسلام ہی قبول نہیں کرتے کہ ہمیں تو پیسے دینے پڑیں گے ہمیں تو اپنے خرچے ان کے اوپر لگانے پڑیں گے تو ایسا بھی نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہم سے اجرت طلب فرماتے ہوں اللہ تعالیٰ کہ جتنے نبی گزرے ہیں ان میں سے کسی نے بھی دنیاوی معافضہ مانگا ہی نہیں کہ ہم تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے کسی معافضے کا مطالبہ نہیں کرتے تو فرمایا کہ جب یہ تم سے ایک مطالبہ بھی نہیں کرتے تم سے ایک موافضہ نہیں مانگتے تو یہ تو ان کے اخلاص خیرخواہی سچائی صداقت اور تمہارے ساتھ مخلص ہونے کی دلیل ہے تمہارے خیرخواہ ہونے کی دلیل ہے پھر فرمایا اَمَعِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ اس کے دریئے فیصلہ لکھتے ہیں کہ یا پھر کافروں کے پاس غیب کا علم ہے کہ جس کی وجہ سے یہ یہ کہتے ہیں اولاً تو ہمیں مر کے اٹھنا ہی نہیں اور اگر ہم مر کے اٹھ بھی گئے تو جیسے دنیا میں ہم اچھے ہیں خوشحال ہیں اسی طرح آخرت میں بھی خوشحال ہوں گے تو یہ جو غیبی حکم لگاتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا یہ ان کا ایک خبر ہے جو یہ دیر ہے کہ مر گئے تو دوبارہ نہیں زندہ ہونا تو یہ جو خبر دیر ہے کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خبر دیر ہے اور جس کی وجہ سے یہ فیصلے لکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے کہ اگر دوبارہ زندہ ہو بھی گئے تو جیسے دنیا میں خوشحال آخرت کے اندر بھی اللہ ہمیں خوشحال لکھے گا تو یہ کون سا علم ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مسید فرماتا ہے یا وہ کسی فریب کا ارادہ کر رہے ہیں تو کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہونے والے ہیں یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے اللہ ان کے شرک سے پاک ہے یہ دو باتیں مسید فرمائے فرمایا کہ کیا یہ کفار کسی فریب کا کسی سادش کا ارادہ کر رہے ہیں کوئی پروگرام بنا رہے ہیں کوئی پلان کر رہے ہیں اور اگر یہ پلان کر رہے ہیں تو فرمایا کہ یہ پھر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہوں گے یہ خود شکار ہوں گے یہ اپنی سادش میں کامیاب نہیں ہوں گے چنانچہ یہ ہی ہوا کفار نے پلان تو یہ کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو گرفتار کریں گے اور معادلہ انہیں شہید کر دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سادش کو ناکام بنا دیا نبی پاک علیہ السلام ان کے درمیان میں سے اپنے گھر سے باہر نکلے اور پورا راستہ تیہ کرتے مکہ سے مدینہ پہنچ گئے تو جو کافروں نے مکر کیا فریب کیا سادش کی تھی ناکام ہو گئے اور خود یہ مارے گئے کہ بعد میں یہی پھر جب بدر کے میدان میں آئے تو ہلاک ہو گئے تو جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کی سادش کی تھی وہ بدر کے میدان میں خود ہلاکت کا شکار ہو گئے تو فرمایا کہ کیا یہ کوئی فریب کا ارادہ کر رہے ہیں تو یہ کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہونے والے ہیں اور مسید فرمایا کہ یا اللہ کے سوا ان کافروں کا کوئی اور خدا ہے کہ جس سے یہ روزی لیتے ہیں اور جس کی یہ عبادت کرتے ہیں اور جس سے ان کو یہ امید ہے کہ وہ ان کو بخش دے گا ان کو نجات دے دے گا ایسا بھی نہیں ہے خدا صرف ایک ہے اللہ عز و جل ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان کے شرک سے اب کفار کے عام طور پر مطالبات ہوتے تھے کہ یہ نبی ہمیں ہماری مرضی کا کچھ دکھائیں مرضی کا کچھ دکھائیں یوں کہ صفہ مروہ کو سونے کا بنا دیں یا مکہ کی سرزمین جو بنجر ہے بیابان ہے یہاں ہریالی ہو جائے سبزہ اگا جائے کھیت اگائیں یہاں پر پھل لگ جائیں باغات پیدا ہو جائیں یا پھر یہ ہے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اترے اس کے ہاتھ میں کتاب ہو وہ کتاب بقاعدہ ان کو پیش کرے تب ہم مانیں گے کہ ہاں یہ قرآن خدا نے بیجا ہے تو اس طرح کے رنگ برنگ کفار کے مطالبات ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا کئی بھی اور بھی جگہ پہ ہے کہ کفار کے سامنے اگر یہ ساری چیزیں آ بھی جائیں تب بھی یہ کہیں گے کہ یہ تو ہماری آنکھوں پہ جادو ہوا ہے اگر صفا مروہ سونے کے بن بھی جائیں تو یہ بولیں گے یہ نہیں سونے کے بنیں ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا جو ہمیں سونے کے نظر آ رہے ہیں تو فرمایا کہ ماننے نہ ماننے کا مدار جو ہے ان کو موجدہ دکھانے بر نہیں ہے انہوں نے نئی ماننا جن کے دل میں زد انانیت اور نہ ماننے کی ایک ہٹ دھرمی ہوتی ہے وہ کچھ بھی ہو جائے وہ تب بھی تسلیم نہیں کرتے حتیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آ جائے تو جب تک وہ عذاب ان کو ہلاک نہیں کر دے گا تب تک یہ یہی کہیں گے نہیں جی یہ کچھ اور ہی ہے جیسے اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دے آسمان کا ٹکڑا گرا دے ان کے اوپر ان کو ہلاک کر دے تو جب تک ان پہ گر کے ان کو تباہ کر نہیں دے گا اس سے پہلے پہلے یہی بولیں گے کہ نہیں یہ تو بادل ہے یہ تو تیہ در تیہ بادل ہیں جو نیچے آ رہے ہیں لیکن جب ان پہ آکے گرے گا یہ ہلاک ہوں گے تب ان کو پتا چلے گا کہ نہیں یہ بادل نہیں یہ خدا کا وہ عذاب تھا جس سے اللہ کے نبی ہمیں ڈرائیا کرتے تھے تو ناچہ فرمایا وَإِنْ يَرَوْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَّاقِطًا يَقُولُوا صَحَابٌ مَرْكُومُ اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تہ در تہ بادل ہیں آسمان سے کوئی ٹکڑا آسمان کا گرتا ہوا دیکھیں گے تو بولیں گے یہ تو تہ در تہ بادل ہیں مراد یہ کہ یہ عذاب آنے تک تسلیم نہیں کریں گے نہیں مانیں گے تو اب جب اتنی ساری باتیں ہیں کہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے ان کے پاس غیب کوئی نہیں ان کے پاس حق دریافت کرنے کا ذریعہ کوئی نہیں یہ ناماننے میں اس حد کو آگئے کہ اگر ان کے سامنے آسمان ٹوٹ کے بھی آجائے تب بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو فرمایا فَضَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ تو تم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں بہوش کر دیے جائیں گے فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام پھر آپ ان مشرقوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں ان پہ توجہ نہ کریں یہاں تک کہ یہ اس دن سے ملیں جس دن سب بہوش ہو جائیں گے وہ کونسا دن ہے قیامت کا دن کہ جب پہلی مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کے اندر پھونکیں گے تو اس وقت سب لوگ بہوش ہو جائیں گے اور بعد مفصلی نے فرمایا کہ اس سے موت کا دن مراد ہے کہ مراد یہ کہ ان کافروں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائیں اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا يغنی عنہم قیدہم شیئوں ولاہم ینصرون جس دن ان کا فریب انہیں کچھ کام نہ دے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی موت کا دن بھی ایسا ہی ہے کہ ان کی کوئی بات اس دن کام نہیں دے گی نہ ان کو کوئی مدد ملے گی اور قیامت کا دن بھی ایسا ہی ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ لِلَّذِينَ غُلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَالِكِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے مگر انہوں میں اکثر لوگ جانتے نہیں ظالموں کے لیے آخرہ سے پہلے ایک عذاب ہے وہ کونسا ہے؟ علماء کے نام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو جو ان کافروں کا بدر میں قتل ہونا تھا میدانِ بدر میں جنگِ بدر میں ان کا قتل ہونا تھا تو آخرت سے پہلے یہ ان کا دنیا کا عذاب تھا اور یا پھر اس سے مراد ہے کہ جو ان پر سات سال کے لیے اہلِ مکہ پہ سات سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہت خوشک سالی مسلط کی تھی وہ عذاب تھا جو آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر عذاب اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے عذابِ قبر کہ آخرت کے عذاب سے پہلے ان کے لیے قبر کے اندر عذاب ہے تو اس اعتبار سے یہ آیت عذابِ قبر کو ثابت کرتی ہے اب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے وَصْبِ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومِ وَمِنَ الْلَيْلِ فَصَبِّحْهُوَ اِذْبَارًا نُجُومِ اور اے حبیب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگاہوں میں ہو اور تم اپنے قیام کے وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور رات کے کچھ حصے میں اس کی پاکی بیان کرو اور تاروں کے جانے کے بعد اور تاروں کے جانے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص جو ہے وہ تین اوقات میں تسبیح کا ارشاد فرمایا اپنے قیام کے وقت اور رات کے کچھ حصے میں اور تاروں کے جانے کے بعد اب اس سے کیا مراد ہے اس آیت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جب نماز کے لئے تم قیام کرو جو فرمایا نا کہ اپنے قیام کے وقت تسبیح بیان کرو اللہ کی پاکی بیان کرو اس کا ایک معنی ہے کہ جب نماز کے لئے قیام کرو تو اللہ تعالیٰ کی حمدو ثنہ کرو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو تو یہ جو ہم پہلی رکعت کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں تو وہ اسی آیت مبارکہ پر عمل ہے اور ایک یہ ہے کہ فرمایا کہ تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو جب تم کھڑے ہو جب تم قیام کرو اس سے مراد ہے کہ جب آپ سو کر اٹھو تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرو اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جب تم کسی مجلس سے کھڑے ہو تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو سبحان اللہ تو یہ بقاعدہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیرت بیان فرمائی کہ جب تم کسی مجلس سے کھڑے ہو تو یہ تسبیح پڑا کرو چنانچہ حدیث میں مارک ہے ترمیدی شریف کی فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس نے مجلس میں بہت سی لغو باتیں کی تو اٹھنے سے پہلے یہ کلام کہے اس کی لغو فضول باتوں کی مغفرت ہو جائے گی جب ہم کسی جگہ بیٹھیں تو باتوں کے اندر بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں اچھی بھی فضول بھی بلا وجہ کے تفسر بھی سب کچھ ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ پھر یہ تسبیح پڑھو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا اب وہ تسبیح کیا ہے؟ یہ تسبیح ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروک و اتوبو الیک یہ تسبیح جو ہے یہ پڑھی جائے تو جو اس مجلس محفل میں فضول باتیں ہوتی گناہ کی باتیں نہیں جو گناہ ہے نا غیبت ہے گالی ہے جھوٹ ہے اس سے تو توبہ کرنی بڑھے گی بقاعدہ یہ فضول جو زائدہ ضرورت باتیں ہو جاتی ہیں ان کے اعتبار سے ہے تو ان کی مغفرت ہو جائے گی تو یہ اس آیت مبارکہ کا معنی رات کے کچھ حصے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو اور تاروں کے چھپ جانے کے بعد اس کا علمانِ بعد مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ اس امرہ نمازیں ہیں اس امرہ نمازیں رات کا کچھ حصہ جیسے مغرب ہے اور ستاروں کے جو ہے وہ ستاروں کے جانے کے بعد تو یہ بھی نماز کے اوقات کے اعتبار سے ہی فرمایا گیا ہے یہ آیا ہے سورہ مبارکہ مکمل ہوگی سورہ تور اب سورہ نجم شروع ہوتی سورہ نجم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورت میں تین رکوع باسٹھ سکسٹی ٹو آیات ہیں اس کا نام ہے نجم نجم ستارے کو بھی بولتے ہیں اور خاص قسم کے ستاروں کے گروہ کو بھی بولتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں جو کہ نجم کی اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر کی ہے تو اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ نجم ہے سورہ نجم کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنْ نَجْمِ اِذَا هَوَا تارے کی قسم جب وہ اترے جب وہ اترے لفظ نجم کے بارے میں مفسرینِ کرام کے متعدد اقوال ہیں کہ نجم سے کیا مراد ہے ایک کا لیہ ہے کہ اس سے مراد ہے سوریہ سوریہ وہ جو ستاروں کا ایک جرمت ہوتا ہے اسے سوریہ کہتے ہیں تو ان ستاروں کی قسم یہاں پر ذکر ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوریہ تارے کی قسم جب وہ فجر کے وقت ڈوب جاتا ہے غروب ہو جاتا ہے تو ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ نجم سے مراد جن سے نجوم ہے یعنی ستاروں تمام ستارے ہی سے مراد ہیں تمام ستارے سے مراد ہیں تو یہ تمام ستاروں ہی کی قسم ہے کہ ستاروں کی قسم اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان کے تمام ستاروں کی قسم جب وہ غروب ہوں اذا ہوا جب وہ غروب ہوں تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نباتات جن کا تلانی ہوتا جو زمین پر پھیلی ہوتے ہیں بیلیں جن کو ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین پر پھیلے ہوئے بیل بوٹوں کی قسم جب وہ جنبوش کریں ہوا جب وہ جنبوش کریں چوتھا معنی یہ ہے کہ نجم سے مراد قرآن پاک اب ترجمہ یہ ہوگا کہ قرآن کی قسم جب وہ رفتہ رفتہ نازل ہو اور پانچویں تفسیریے کی گئی ہے کہ نجم سے مراد ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعتبار سے معنی ہوگا کہ چمکتے تارے محمد کی قسم جب وہ میراج کی رات آسمانوں سے نیچے اترے تو یوں اس کے متعدد اقوال یہاں پر بیان کیے گئے اب ان سب کے بعد رشاد ہوتا ہے مَا ضَلَّ صَوْحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے صاحب اے لوگوں اے مسلمانوں تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑا راستہ چلے صاحب سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہکے کہ کبھی حق اور ہدایت کے راستے سے نہیں ہٹے نہ کبھی بہکے اور نہ ٹیڑا راستہ چلے کہ نہ کبھی آپ نے کسی فاسد عقیدے کو اختیار کیا کسی اس طرح کے اب راستے پر چلے اب ہمیشہ حق و ہدایت پر رہے نہ بہکے نہ ٹیڑا راستہ چلے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَاِ اِنْهُوَ إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے فرمایا نبی پاک علیہ الصلاة والسلام جو بات کرتے ہیں وہ خدا کی وحی سے کرتے ہیں یعنی جو آپ قرآن لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ خدا کی وحی ہے وہ ان کی اپنی خواہش کا کلام نہیں وہ اپنی خواہش کا کلام نہیں کیونکہ کفار یہ اطراز کرتے تھے کہ بھئی یہ قرآن تو یہ خود اپنی مردی سے بنا لیتے ہیں خود تیار کرتے ہیں اور ہمیں آکے بول دیتے ہیں یہ اللہ تعالی نے نازل کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں ہاں اللہ تعالی نے ہی نازل کیا ہے یہ اپنی خواہش سے وما ینتق عن الحوا یہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے بلکہ یہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے اور یہ وحی ان کو کون سکھاتا ہے یہ کتاب ان کو کون سکھاتا ہے فرمایا انہیں سخت قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا پھر اس نے قصد فرمایا سخت قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا وہ کون بعد مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کو سکھایا قرآن آپ کو جو آپ کو قرآن پہنچایا وہ جبرائیل امین علیہ السلام نے پہنچایا اور جبرائیل امین کون ہیں فرمایا شدید القواہ سخت قوتوں والے ذو مراتن طاقت والے تو جبرائیل امین علیہ السلام بڑی قوتوں والے ہیں کہ آپ نے جن قوموں کو حلا کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو جیسے قوم لوت ہے قوم لوت کی بستیوں کو آپ نے اپنے پروں پہ اٹھایا اور اوپر سے لے جا کے نیچے کر دی تو سخت قوت والے طاقت والے اسی طرح جن قوموں کو چیخ کے ذریعہ ہلاک کیا گیا تو جبرائیل امین علیہ السلام کی ایک چیخ سے پوری قوم ہلاک ہو گئی زلزرہ برپا ہو گئے تو سخت قوتوں والے طاقت والے اور اب اسے تبارے سے پھر ہوا کہ فستوا پھر اس نے پھر وہ مستوی ہوا اب فستوا کا پھر یہاں پر جو معنی ہے وہ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اب اس سے مراد جب جب ان الفاظ سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام ہے تو فستوا کی زمیر کا مرجع بھی جبرائیل امین علیہ السلام تو اس اعتبار سے معنی ہوگا کہ جبرائیل امین علیہ السلام اپنی اصلی صورت پر قائم ہوئے فستوا مستوی ہوئے فستوا مستوی ہوئے یعنی اپنی اصلی صورت پر قائم ہو گئے نبی پاک علیہ السلام نے خواہش کا ادار فرمایا تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام اپنی اصلی شکل مجھے دکھائیں تو پھر وہ اپنی اصلی شکل میں آئے اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو یہاں پر پھر اس کی طرف اشارہ ہے اور ایک معنی تو یہ ہوگیا دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ شدید القواہ اور ذوم الرح اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ قرآن کس نے سکھایا سخت قوتوں والے طاقت والے اللہ نے اسے تباری سے مانا درست ہے اب فستوا کا مانا کیا ہوگا اب فستوا کا مانا ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے استیوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائک ہے تو اب یہ پھر جس مانا کے اندر بھی ہے وہ پھر متشابہات میں سے ہے اور بعد نے یہ فرمایا کہ اس صورت میں بھی فستوا سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور فستوا سے مراد ہے نبی پاک علیہ السلام کا بلند جگہ اور اعلیٰ مقام میں استیوا فرمانا آپ کا وہاں اس کی طرف قصد فرمانا اور اس جگہ پر آپ کا جو ہے وہ آپ کا ٹھہر جانا اس کے اوپر آپ کا جو ہے وہ مستوی ہو جانا یہ مراد ہے تو یوں اسے تبار سے فستوا کے فائل کے بارے میں تین اقوال ہیں اب مزید فرمایا اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارہ پر تھے اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے اب سب سے بلند کنارے پر کون تھے ایک کالوئی کی جبرائیل امین الاسلام اور علامہ رضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام کہ آپ افقِ آلہ پر تھے آپ آسمانوں کے اوپر تھے اب اگلی آدمی بیان ہوتا ہے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَا قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا پھر وہ جلوہ قریب ہوا پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا پھر وہ جلوہ قریب ہوا پھر اور زیادہ قریب ہوا تو دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اب اس سے کیا مراد ہے پھر وہ جلوہ قریب ہوا تو اس سے مراد پھر وہ قریب ہوا ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہوئے پھر اور قریب ہوئے حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام اور جبرائیل امین میں دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا ہے ایک تو یہ ہے دوسرا یہاں قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے پھر اور قریب ہوئے حتیٰ کہ خدا اور اس کے حبیب میں اللہ کی شان کے مطابق اللہ کی شان کے لائک دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم اور ایک یہ ہے کہ دنا فتد اللہ بزمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے پھر اللہ عز و جل قریب ہوا اپنی شان کے لائک پھر اور قریب ہوا حتیٰ کہ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب علیہ السلام کے درمیان اللہ تعالیٰ کی شان کے لائک دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ قرب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو یہ تیسرا قول ہے اس کی تائج بخاری شریف سے بھی ہوتی ہے چوتھا معنی یہ بھی بیان کیا کہ پھر نبی پاک علیہ السلام سمدنہ بارگاہ الہی میں اللہ کے حضور اللہ کے قریب ہوئے فتد اللہ پھر سجدہ اطاعت کیا تو یہ مختلف اقوال ہیں اب ان اقوال میں اگر آپ غور کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے ہم اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے نبی پاک علیہ السلام خدا کے قریب گئے اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہوا اپنی شان کے لئے کیونکہ جسم سے اللہ تعالیٰ پاک ہے جسمانی فاصلوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے جسم کا قریب ہونا اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے تو اب پھر وہ کس اعتبار سے ہے اس تک اس کی حقیقت کے ادراک سے ہماری اقلیں کاسر ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قرب سے سرفراز فرماتا ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی اس کے دو ترجمے ایک تو یہ ہے کہ پھر اللہ نے اپنے بندے جبرائیل کو وحی فرمائی جو جبرائیل نے نبی پاک علیہ السلام کو وحی فرمائی دوسرا یہ معنی بنیں گا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی اب یہ نہیں بتایا کیا وحی فرمائی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو کیا وحی فرمائی یہ نہیں بیان کی ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر مَا اوحَا کے اندر جو عبہام ہے وہ عبہام اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ وحی فرمائی اور وہ وہ علوم عطا فرمائے کہ جن کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے جن کی گہرائی تک ہم جاہی نہیں سکتے وہ خدا اور اس کے حبیب علیہ السلام کے درمیان اسرار کی باتیں ہیں وہ خدا اور اس کے حبیب علیہ السلام کے درمیان راز ہیں وہ محبوب و محب کے درمیان راز کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی جس پر دوسروں کو متعلے نہیں کیا گیا اس کی تفصیل کے اندر علماء کرام نے بڑی خوبصورت باتیں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَا دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا کیا مراد؟ مراد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھ مبارک نے چشم مبارک نے جو دیکھا خدا کا جلوہ خدا کا دیدار دل نے اس کو جھٹلایا نہیں دل اور آنکھ نے ایک دوسرے کی تصدیق کی دل نے آنکھ کی تصدیق کی جو آنکھ نے دیکھا اور آنکھ نے کیا دیکھا اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھا یہاں بعد مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہاں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا مراد ہے کہ دل نے تقذیب نہ کی دل نے نہ جھوٹا کہا اسے جو آنکھ نے دیکھا یعنی جبرائیل علیہ السلام کے دیکھنے کو بعد نے یہ فرمایا لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل اس قول کی طرف اتنا مائل نہیں ہوتا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا کوئی ایسی بڑی شئے نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ یوں احتمام اللہ تعالیٰ یوں بطور خاص بیان فرمائے کہ جبرائیل علیہ السلام تو خود سرکار کے خادم ہے ایک اپنی عظمت اور وسط کے اعتبار سے ان کی جو بھی شانے ہیں لیکن ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے خادم تو آقا نے اپنے خادم کو دیکھا تو اس کے دیکھنے کو خدا عزوجل رب العالمین اس انداز میں اس ملاقات اور دیکھنے کو بیان فرمائے تو بظاہر یہ ایک عجیب سی بات رکھتی ہے تو یہاں دیکھنا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا مراد ہے اب اللہ تعالیٰ کو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا یہ دیکھنا کیسے تھا دل کی آنکھ سے یا سر کی آنکھ سے اس میں بھی دو ہی قول ہیں بعد نے فرمایا دل کی آنکھ سے لیکن بکسرت علماء محدثین نے یہ رشاد فرمایا کہ یہاں پر سر کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے مراد یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عزوجل کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھا اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا یہ جو قول ہے یہ حضرت انس بن مالک حضرت حسن بسری حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے وہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنانے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنانے اور سرکار دوالم علیہ السلام کو اپنے دیدار اطا فرمانے سے امتیاز بخشا یعنی ابراہیم علیہ السلام کو خلط دی موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف دیا اور اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا اور حضرت کام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دو مرتبہ کلام فرمایا دو مرتبہ کلام فرمایا اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دو مرتبہ دیکھا تو یہ اقوال جو ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کے دیدارِ الٰہی کے بارے میں ہیں اب اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے اب کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کافروں سے کلام فرماتا ہے فرمائے اَفَتُ مَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَاهُ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَخَى تو کیا اے کافروں اے لوگوں تم ان سے نبی سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا سندرت المنتحہ کے پاس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں اے کافروں تم نبی سے ان کے دیکھنے پر جھگڑتے ہو کیونکہ جب میراج کی صبح نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ رات کے مختصر سے حصے میں بیت الحرام سے مسجد حرام سے مسجد اقصہ پھر وہاں سے آسمانوں پر میں گیا تو کافروں نے جھگڑا کیا بحث کی مزاک اڑایا بہت کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کیا تم ان سے جھگڑتے ہو انہوں نے تو وہ جلوہ دو مرتبہ دیکھا انہوں نے تو وہ جلوہ دو مرتبہ دیکھا جلوے سے مراد بعد نے کہا جب میراج میراج علیہ السلام لیکن جمہور نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کہ نبی پاک علیہ السلام کا جلوہ دو مرتبہ دیکھا صدرت المنتحہ کے پاس کیونکہ صدرت المنتحہ سے اوپر جا کے ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوا تھا اور دو مرتبہ یوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازوں کی کمی کے لیے درخواست کی تھی تو اس کے لیے آپ بارگاہ میں دوبارہ بھی حاضر ہوئے تھے لیکن یہاں دو مرتبہ کا بیان ہے دو مرتبہ کے بیان سے زائد کی نفی نہیں ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیثیں مبارا رہے ہیں نمازوں کی معافی کی نمازوں میں تخفیف کروانے کی اس میں تو کئی مرتبہ جانے کا تذکرہ ہے صدر عطل منتحہ کا بیان فرمائے صدر عطل منتحہ کیا ہے یہ بیری کا ایک درخت ہے اس کی جڑ چھٹے آسمان میں اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں تو اس کے جو پھل ہیں وہ مٹکوں کے برابر جو بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں ان کے برابر اور اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں اس کو منتحہ کیوں کہتے ہیں منتحہ کا مطلب جہاں پر انتہا ہو جائے وہ جگہ جہاں انتہا ہو جائے تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ فرشتے شہدہ اور متقی لوگوں کی جو روحیں ہیں وہ اس سے آگے نہیں جا سکتی ان کی انتہا یہاں پر ہیں اور بعد نے اسے دوسری الفاظ میں یوں بیان کیا کہ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں یہاں کے رک جاتی ہیں اس سے اوپر والوں کا یہ اور نیچے سے اوپر جانے والوں کا وہ رکنے کا مقام ہے تو اس کے لئے اس کو منتحہ کہتے ہیں اور یہ صدرت المنتحہ کہاں ہے فرما وَعِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَعْوَى اس کے پاس جنت المعْوَى ہے اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا جب صدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑی جنت المعْوَى فرمایا کہ صدرت المنتحہ کے پاس ہے اور صدرہ پر چھا رہا تھا یعنی فرشتوں نے اور انوار نے صدرہ کے اس درخت کو گھیرا ہوا تھا آنکھ نہ پھری اور نہ حد سے بڑی کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو یہ آنکھ نہ پھری نہ حد سے بڑی بلکہ عدب اور تعظیم کے ساتھ ان آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد ذات ہے جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور قیامت میں جنت میں جنت میں ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا جنت میں سب لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے بیداری کے عالم میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جملہ کفریہ ہے دنیا میں آنکھوں سے دیدار صرف نبی پاک علیہ السلام کو حاصل ہوا انبیاء علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار یا دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار اسی طرح اولیاء کرام بعض کے حوالے سے ہے تو وہ درستہ پنی جائے گا لیکن سر کی آنکھوں سے صرف نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ خلاصہ کلام ارشاد فرماتا ہے اس سفر میراج کا لَقَدْ رَعَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى بے شک نبی نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی میراج کی رات نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رب کی پڑے اجائے بات دیکھے جنت دیکھی جنت میں گئے جہنم دیکھی ملحظہ کیا اسے پھر اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نظارے دیکھے تو یہ نبی پاک علیہ السلام کو جو مشاہدات کروائے گئے یہ ان کی طرف اشار ہے اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقامات کو پڑھنے سننے اور دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین بچاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم